بھارت بری طرح کووٹ کی لپیٹ میں ہے اس پہ ہم بات چیت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے نیوز انیلیسز میں بات چیت ہوگی کچھ بیٹے دنوں کی بہت ہی امپورٹنٹ خبروں کے حوالے سے ابھی چند روز پہلے ہی پریزیڈ بائیڈن نے آرمینین جینو سائٹ کو ریکنائز کیا اس طرح وہ پہلے امریکی صدر بنے جنہوں نے اس بہت ہی ہسٹورک مومنٹ کو کیپچر کیا یعنی انہوں نے یہ ثابت کیا کہ امریکہ ایک صدی پرانے جینو سائٹ کو بھول نہیں سکتا امپورٹنٹ خبر ہے اس کے ساتھ ساتھ بات چیت ہوگی فرانس میں فرانس میں ایک اور سٹیبنگ ہوئی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ایک شخص نے ایک پولیس آفیسر کو ہلاک کر دیا خاتون پولیس آفیسر کو ہلاک کیا اور اس طرح کے واقعات فرانس میں مسلسل چلے آ رہے ہیں فرانس کے صدر کا شدید رد عمل اور فرانس میں ہی کوٹ کی ایک اور رولنگ میں جب یہ کہا گیا کہ 2017 میں جیوش خاتون سارا حلیمی کے قتل کے مقدمے میں مجرم کو اس لیے بری کیا جائے یا اس کو سزا نہ دی جائے کہ وہ سائیکیارٹک پیشنٹ ہے اس پر بھی فرانس میں شدید رد عمل ہوا فرانس کے ساتھ صورتحال ہمارے کیو بیک سے بھی ملی جولی ہے کیو بیک میں بھی ریسینڈلی پھر کوٹ نے کہا کہ جو کیو بیک لیجسلیٹیو اسمبلی کا بل ٹوئنٹی ون ہے یعنی سیکولرزم کا جو لاؤ ہے اس کو ہم بہت ساری شکوں کے ساتھ ایز اٹس رکھیں گے کچھ انہوں نے شکوں کو نکالنے کی بات کی اس میں بات چیت ہوگی اور اس کے ساتھ عمران خان عمران خان مسلسل کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں اور جب وہ پرائم منسٹر نہیں بھی تھے تو وہ بار بار پاکستان کو اور پوری دنیا کو یاد دلاتے تھے کہ وہ غالباً واحد پاکستانی ہیں جن کو مغرب کا یعنی ویسٹن ورلڈ کا بہت پتا ہے آج کے نیوز انیلیسز میں یہ ساری باتیں میرے تیزیہ کا حصہ ہوں گی سب سے پہلے ہم بات چیت شروع کرتے ہیں بھارت میں کووٹ کی بہت ہی سنگین صورتحال کے حوالے سے میجر گورو آریہ جی کے ساتھ جو ایک شو ریلیس کیا اس میں میجر گورو آریہ جی نے بہت ہی واضح انداز میں بتایا کہ کووٹ کی سیچویشن واقعی بہت سنگین ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے آر میں جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہی سنگین ہے لیکن اسی سنگین صورتحال کے کانٹیکس میں دنیا نے دیکھا کہ پریزنٹ جو بائیڈن اور پرائم منسٹر نیندرہ موڈی کی کیمسٹری بہت ہی امپورٹن طریقے سے آگے مل رہی ہے آگے جا رہی ہے شاید پریزنٹ ٹرم سے بھی زیادہ پریزنٹ جو بائیڈن کے ساتھ بھارت کے پرائم منسٹر نیندرہ موڈی کی جو کیمسٹری مل رہی ہے بلکہ بہت سارے ایشیوز پہ وہ آگے جا رہی ہے یہ میں بات چیت کروں گا پریزنٹ جو بائیڈن نے ابھی کل ہی اپنی تقریر میں کہا کہ وہ بھارت میں جو سنگین مسئلہ ہے کوورٹ نائنٹین کا اس کو سمجھتے ہیں اور وہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں یہ بات وہ تین چار دنوں سے مسلسل کہہ رہے ہیں ریسینڈلی انہوں نے اپنی تقریر میں جس میں وہ امریکہ کے کوورٹ کے حالات کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے جب ان سے بھارت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جو کہا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس میں آپ کے ساتھ شئر کرتے ہیں ہمارے قید میں آپ کے ساتھ ساتھجا ہوں میں آپ کے ساتھے اور موژی ڈیرنڈی Jason کے ساتھ بسانے ہیں جیسے کے ساتھ ایرنڈیوییر کے ساتھ شکریہ موژی ایرنڈیویر ایرنڈیویرے کے ساتھ باتے یقی دیکھا ہوتے جب وہ اگر کاست موسیقی 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 اور موسیقی ہوئی پیزن جو بائیڈن نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ وہ انڈیا کے ساتھ اس لیے بھی کھڑے ہیں کہ انڈیا نے شروع کے دنوں میں یعنی یہ پینڈیمک کا آغاز ہوا تھا تو امریکہ کی مدد کی تھی اور انہوں نے کہا ہماری اب ان کو مدد کرنا بنتا ہے بہت امپورٹن بات یہی بات انہوں نے اپنی ایک روز پہلے کی ٹویٹ میں کہی وہ میں ٹویٹ آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرتا ہوں اس ٹویٹ میں پیزنٹ جو بائیڈن نے صاف کہا کہ جسٹ از انڈیا سینٹ اسسٹنٹس تو دے یونائیٹڈ سٹیٹس ایز آر ہاسپیٹلز ورسٹرینڈ ارلی ان دہ پینڈیمک وی اڈیٹرمنٹو ہلپ انڈیا یہی بات انہوں نے اپنی تقریب میں کہی یہی بات ایک دن پہلے انہوں نے اپنی اس ٹویٹ میں کہی تھی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پیزنٹ جو بائیڈن کو بھارت کی وہ جو مدد تھی وہ یاد ہے حالکہ اس وقت پیزنٹ جو بائیڈن صدر نہیں تھے اس وقت پیزنٹ ٹرم صدر تھے لیکن چونکہ وہ مدد امریکہ کو کی تھی بھارت نے اس لیے پیزنٹ جو بائیڈن نے ایک بہت ہی اچھی سپیرٹ کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کھل کر گئی ریسنٹلی پیزنٹ جو بائیڈن اور پرائیم نیسٹر نیندرہ موڈی کے بیچ جو کیمسٹری بن رہی ہے چاہے وہ چائنہ کے معاملات ہوں چاہے وہ کووٹ پر قابو پانے کی بات ہو چاہے وہ ساؤتھ ایشیا کے بہت سارے اور مسائل ہوں اور بھارت اور امریکہ کی جو پارٹنرشپ کے اور جو ریلیونٹ ایشیوز ہیں ان کی بات ہو وہ صافظہر ہو رہا ہے کہ جو بائیڈن ایمیسٹریشن اپنے بہت ہی ابھی تک کے مختصر وقت میں بھارت کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ بنا چکی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو بائیڈن پہلے دو بار وائس پیزنٹ رہے ہیں اور وہ بھارت کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں نہ صرف وہ آٹھ برس وائس پیزنٹ رہے وہ لمبے عرصے سے پالٹکس میں ہیں اور جو بائیڈن کے حوالے سے میری اپنی جو پرسل ریزرویشن تھی وہ بھی آہستہ آہستہ اب ختم ہو رہی ہے میں ان کا ایک طرح سے مدہ ہونے لگا ہوں فرینکلی کہ جس طرح وہ چیزوں کو سمجھنے لگے ہیں اور پریکٹیکلی جس طرح چیزوں کو وہ کر رہے ہیں بیکوز ان ار جنرلزم ہمیں دیانتدار ہونا پڑتا ہے کہ جو بھی پالٹیشن جو بھی ورلڈ لیڈر اپنے کام کو ایکشن سے ثابت کرتا ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تو میں واقعی پریزنٹ جو بائیڈن کے بہت سارے سٹیپس ہیں جن کو اپریشیٹ کرنے لگا ہوں افغانستان سے انہوں نے جو نکلنے کی بات کی وہ ذرا میرے لئے تھوڑی سی مشکل ہے میرے لئے نہیں بہت دنیا کے لوگوں کے لئے مشکل ہے لیکن اس میں بھی جب میں انیلائز کرتا ہوں تو مجھے پورا یقین ہے کہ امریکنز اس بار وہ غلطیاں سنگین نہیں کریں گے کوئی نوکی پالیسی ان پلیس ضرور کریں گے تاکہ افغانستان سے بھی وہ جب نکلیں تو بہت بڑا میس نہ ہو ہر بات چیدم کر رہے ہیں بھارت کے اس وقت کے کووٹ کے حالات کے حوالے سے پریسیدن جو بائیڈن کا کلپ میں نے آپ کو دکھایا ان کی ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کی اب میں پرامنسٹر نیدرہ موڈی کی ٹویٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھئے پرامنسٹر نیدرہ موڈی یہ کہتا ہے کہ میڈسکشن ویڈ پریسیدن اف دی یونائیتڈ ستیٹ جو بائیڈن آلسو انڈرسکور دی امپورٹنس آف سموت اینڈ ایفیشن سپلائی چینز ویکسین راو میٹریلز اینڈیا یو ایس ہیلتھ کیر پارٹنشپ کین ایڈرس دی گلوبل چیلنج آف کووڈ نائنٹین بلکل پرامنسٹر نیدرہ موڈی بہت ہی امپورٹن بات کی انڈیا اور امریکہ کی ہیلتھ کیر کی جو پارٹنشپ ہے وہ ویسے بھی بڑی نیچرل ہے کیونکہ امریکہ میں بہت بڑے جو ہسپٹلز ہیں یا وہاں کے کلینک ہیں وہاں پہ ڈاکٹروں کی بڑی تعداد انڈین بیک کراؤنڈ کے ہیں ساؤت ایشن بیک گراؤنڈ کے ہیں اس کے علاوہ فارمیسیز دونوں کنٹریز کی جو ہیں وہ بھی بہت آپس میں کلائبریٹ کرتی ہیں اور جو فارمسوٹیکل بڑی بڑی جائنٹ کمپنیز ہیں وہ بھی آپس میں کلائبریٹ کرتی ہیں تو انڈیا اور یو ایس کی پارٹنشپ ہونا بنتی ہے ہیلتھ کیر کے معاملے میں پریسائزی جو پرائمسوٹین انڈراموڈی کہتے ہیں ان ٹرمز آف کمبیٹنگ گلوبل پینڈیمک چیلنجز اب جو بھارت میں پینڈیمک کی جو سیچویشن ہے وہ واقعی بڑی گنبیر ہے مگر یہ بھی ایک سچ ہے کہ بھارت کی سرکار بہت تندہی کے ساتھ بہت محنت کے ساتھ اس بہت ہی شرید کرائیسس کو نہ صرف فیس کر رہی ہے بلکہ اس کا مقابلہ بھی بھرپور طریقے سے کر رہی ہے ابھی جو صورتحال تھوڑی سی پوزیٹیف بننا شروع ہوئی ہے آکسیجن کی سپلائی بھی بہتر ہو گئی ہے اور آکسیجن دنیا بھر سے بھارت پہنچ رہی ہے اور آکسیجن کے ساتھ ساتھ پینڈیمک پہ یہ جو خاص طور پر تازہ اٹیک بھارت میں بھی چل رہا ہے اس پہ خود ورلڈ میڈیا کہہ رہا ہے کہ بھارتی حکومت کی اب گریفت جو ہے گریپ جو ہے ان کی وہ اب بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے اس کے ریزلٹس آنے والے دنوں میں امید ہم کرتے ہیں اور ہمیں یقین بھی ہے کہ ضرور بہتر آئیں گے تاکہ جو لوگ اتنے بڑے شدید حملے سے اس وقت بھارت میں سفر کر رہے ہیں ان کا ہمیں شدہ سے احساس ہے ہزاروں لاکھوں لوگ سفر کر رہے ہیں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں لاکھوں بلکہ ان ملینز نئی کیسز سامنے آ رہے ہیں ہمیں پورا احساس ہے کہ وہ واقعی بہت شدید سفرنگ میں ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات ضرور بہتر ہوں گے اور بھارت جس طرح ماضی میں بھی چیلنجز کا مقابلہ کرتا آیا ہے اس بار بھی بھرپور طریقے سے مقابلے میں کامیاب ہوگا یہ تو صورتحال ہے بھارت میں کووٹ کے حوالے سے پاکستان میں بھی کووٹ کی سچویشن الارمنگ ہے پاکستان کے پرائم نسٹر عمران خان کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ بہت کنسرڈ ہیں عید کا ابھی دہار آنے والا چند دنوں کے بعد لیکن پاکستان میں پابندی لگا دی گئی ہے مالز میں شاپنگ میں خاص طرح پر عید کی شاپنگ میں اس لیے کہ کووٹ وہاں پر بھی الارمنگ لیول پر پھیل رہا ہے یہ بہت ہی ریڈ الارٹ ہے پاکستان میں بھی ہم وہاں کے حوالے سے اور پوری دنیا کے حوالے سے ویل ویشر ہیں کہ یہ کووٹ جو ہے اس پہ جتنی جلدی دنیا قابو پا سکے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ پاکستان میں پاکستان کے پرائم نسٹر عمران خان بہت عرصے سے بار بار ایک بار ضرور دھوراتے ہیں چاہے وہ فرنچ ایمبیسیڈر کو نکالنے کے حوالے سے جو پاکستان میں میس ہوا اور پارلیمنٹ میں جو میس ہوا اس پر ان کی تقریر ہو یا وہ ریسنٹلی ایک تقریر میں پھر یہی بات کہہ رہے تھے اور یہ بات وہ پرائم نسٹر کی حیثیے سے نہیں جب وہ پرائم نسٹر نہیں بھی تھے تب بھی عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مغرب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں مگر ان کی اس بار بار کی سٹیٹمنٹ پر بی بی سی اوڈو ڈاٹ کام میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سوشل میڈیا کے لوگ ایک طرح سے ان کا مزاک اڑا رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے یہ واحد شخص ہیں جو مغرب کو جانتے ہیں چونکہ وہ تو اسی طرح کہتے ہیں کون سے زیادہ مغرب کو کوئی نہیں جانتا دیکھیں ابھی انہوں نے فرنچ ایمبیسٹر کے خلاف جو پاکستان میں پروٹیسٹ ہوئے تھے اس پر جب تقریر کی تھی تو انہوں نے یہ بات کس طرح کہی تھی میں مغرب کو جانتا ہوں میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کریں گے اگر ہم یہ کریں پاکستان تو اس کے بعد کسی اور یورپین ملک میں یہی ہوگا ازادی کے رائے پہ نام پہ وہاں انہوں نے یہ ایک ازادی رائے کا ایشو بنایا ہوا ہے اس کے نام پہ وہ کہیں گے اچھا ازادی رائے کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا ہم بھی یہ کر رہے ہیں وہ بھی کوئی گستاہ ہی کریں گے پرائم میرسٹر عمران خان واقعی جس یقین کے ساتھ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا بہرحال چند ملینز پاکستانی پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں ویسٹن ورلڈ میں رہ رہے ہیں میں خود بھی ان میں سے ایک ہوں ہم یہاں کا حصہ ہیں عمران خان تو جب انگلینڈ میں ہوتے تھے تو کرکٹی کھیلتے تھے یا آسٹریلیا جاتے تھے نیوزیلینڈ جاتے تھے جو کرکٹ پلینگ کنٹریز ہے یا وہ اپنی جو ان کی پرسنل لائف جس طرح کی رنگیم رہی ہے اس سلسلہ میں وہ امریکہ میں رہتے تھے امریکہ میں جو ان کے حالات رہے وہ اپنی بیٹی کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ ان کی بیٹی ہیں یہ ان کا مغرب کو جاننے کا انداز ہے بہرحال بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر اس وقت ایک ایسی شخصیت ہیں جو انتہائی نرگسیت کا شکار ہیں اور انتہائی ستحی ذہنیت رکھتے ہیں اور ان کا کلیم یہی ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ نہ صرف مغرب کو کوئی نہیں جانتا بلکہ دنیا کی کسی بات کو ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا یہ ان کا کلیم ہوتا ہے لیکن اس بات پر ان کا پاکستان میں کافی مزاگ بھی اڑ رہا ہے اگر ہم یورپ کی صورتحال کو دیکھیں تو ریسنٹلی یورپ میں پھر ایک خوفناک قسم کا ٹیررس اٹیک ہوا ایک خاتون فرانسیسی پولیس آفیسر کو ایک جہادی نے فرانس میں مار دیا اس پر فرانس میں پھر شدید غم و غصہ کی لہر دوڑ رہی ہے فرانس نے ریسنٹلی اسلامی جو قوانین ہیں ان کے حوالے سے خاص طور پر شریعہ کے حوالے سے پبندی لگاتے ہوئے یہاں تک سٹیپ اٹھایا کہ ہم حجاب کو بھی بین کریں گے انہوں نے پارلیمنٹ میں فرانس کی پارلیمنٹ میں ایک بل بھی پیش کر دیا اس بل کو اکثریت ووٹوں کے ساتھ پاس بھی کر لیا گیا ہے لیکن اس ساری ڈویلمنٹ کے ساتھ ساتھ بیچ میں کوئی نو کوئی ایسا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے جس سے بیک لیش مسلم کمیونٹی کے خلاف اور بڑھتا ہے کیونکہ ان میں سے کوئی ایک سٹوپڈ آدمی جیسے کہ یہ سٹوپڈ شخص جس نے اللہ حکمر کا نعرہ لگاتے ہوئے فرانسیسی پولیس آفیسر پر حملہ کیا وہ بیچیری وہاں پر ہلاک ہو گئی بہت ہی افسوسناک صورتحاد ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مقدمہ اسی طرح کا کچھ سالوں سے چل رکھا تھا جب دو ہزار سترہ اپریل کے مہینہ میں ایک جیوش خاتون کو جن کا نام سارا حلیمی ہے جن کی آپ پکچر یہاں پہ ان کی پکچر تو نہیں ہے لیکن جو پورٹیس ان کے لیے یہاں پہ لوگ کر رہے ہیں وہ یہ ان کی پکچر اٹھائے ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سولیڈیریٹی وید فرنچ جیوز تو یہ اتنے افسوس کی بات ہے کہ فرانس میں یورپ میں کچھ جو ایکسٹریمیس مسلمان ہیں وہ یہودیوں پر حملے کرتے ہیں جس سے یہودی مسلم تلقات بھی خراب ہوتے ہیں آپس میں رنجشیں بھی پیدا ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کرائم اس خوفناک لیول پہ یہ جہادی اسلامیس کرتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کا رہنا مغرب میں مشکل ہو جاتا ہے فرانس کی عدالت نے اسی دو ہزار سترہ کے قتل کے مقدمہ میں کہا کہ اس جہادی کو ہم ابھی الزام نہیں دیتے کیونکہ وہ اس وقت سائیکیٹرک وارڈ میں ہے اور وہ سائیکو پیشنٹ ہے اس پر فرانس کے صدر نے شدید ریٹیلیٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی اسے اس کی سزا ملنا چاہیے اور جب کوٹ کی یہ رولنگ آئی اس پر فرانس کے صدر میکرون نے اس پر رییکٹ کیا اس سے دو روز پہلے ہی یہ افسوسناک واقعہ ہوا تھا کہ فرانس کی ایک پولیس آفیسر کو ایک اور جہادی نے قتل کر دیا مار دیا اور پھر اس جہادی کو بھی پولیس کی گولیوں کا نشانہ بننا پڑا اور وہ بھی موقع پر ہلاک ہو گیا لیکن اس پر فرانس کے صدر نے فرانس کی سوسائیٹی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور مسلمانوں کی طرف سے اس شدید رد عمل پر بھی رد عمل سامنے آیا کہ فرانس کے صدر کے رد عمل کی بنا پر ہمارے اوپر مشکلات پیدا ہوں گی لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ فرانس کے مسلمان ہوں یا یورپ میں رہنے والے دوسرے مسلمان ہو یا مگر بھی دنیا میں کہیں پر بھی بسنے والے مسلمان ہو جن میں میرا بھی ایک شمار ہوتا ہے ہم سب کو چاہیئے کہ ہم سب ان جہادی ایلیمنٹس کے خلاف کھڑے ہوں اور ان کا کلا کما کریں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا کلا کما کریں ان کے مائنڈ سیٹ کا ان کی آئیڈیالوجی کا اور ان کی پریزنس کا اگر ہم ایسا نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود اس لیول پر سنسیر نہیں ہیں جس لیول پر ہمیں سنسیر ہونا چاہیے لیکن یہ ایسی صورتحال ہے جس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آفٹر آل ایسا کیوں نہیں ہو رہا ابھی آپ سکرین پہ اسی خبر کی ایک پکچر دیکھیں گے جس کے مطابق فرنچ پولیس آفیسر کو مار دیا جاتا ہے اور وہ ٹیرر انکوائری شروع ہوتی ہے یہ بی بی سی کی خبر ہے جب جس دن یہ واقعہ ہوتا ہے فرانس میں سیکولرزم کا لاؤ ہے اور سیکولرزم کے لاؤ کی جب بات ہوتی ہے تو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ HS جو لوگ سیکولرزم کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھارت میں سیکولرزم کی حمایت کرتے ہیں یعنی یہ کافی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فرانس کا سیکولرزم غلط ہے اور بھارت کا سیکولرزم بہت پیارا ہے اور بھارت کا سیکولرزم جو تھا وہ سیکولرزم تھا ہی نہیں شاید اس لیے ان کو بہت پیارا ہے جس میں تین طلاقے بھی دی جا سکتی تھی جس میں مسلم پرسنل لاو بورڈ اپنے اسلامی لاو یا شریعہ لاو بھی امپوز کرتے تھے تو وہ کون سے سیکولر تھا سیکولرزم تھا جو بھارت میں تھا جس کو بہت پسند کیا جاتا ہے جی یہ بہت ہی امدہ سیکولرزم ہے اور جو سیکولرزم فرانس میں ہے یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ریلیجیس جو پریکٹسز ہیں ان کو اپنے لاو سے سیپرٹ رکھیں گے وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی ریلیجیس پریکٹسز کو بند کر دیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا فرانس کے لاو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہم فرانس کے لاو میں آپ کو اس کو چھوٹ نہیں دیں گے یہی صورتحال ہمارے فرنچ بولنے والے کینیڈا کے صوبے کیو بیک کی ہے جو کینیڈا سے بالکل مختلف طرح کے قوانین یا مختلف طرح کی سوچ سیکولرزم کے حوالے سے رکھتا ہے باقی کینیڈا میں سیکولرزم کی قریب قریب وہی سوچ ہے جو بھارت میں پرانے سیکولرزم ہوا کرتی تھی یعنی ٹھیک ہے جی یہ سب کو سیکولرزم کے نام پہ چلے گا یعنی ہم شریعہ لاو کو بھی ایکسپٹ کر لیں گے سیکولرزم کے نام پہ چلے گا تو باقی جو کینیڈا کے پروینسز ہیں ان میں یہ صورتحال ہے کہ وہ جو پرانا بھارت کا سیکولرزم تھا وہ ادھر بھی چلتا ہے لیکن فرانس کے سیکولرزم کے لاوز کی طرح کیو بیک کے جو سیکولرزم کے لاو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کیو بیک نے کچھ سال پہلے یہ بل پیش کیا تھا بل ٹونٹی ون کہ ہم ریلیجیس سیمبل جو ہیں ان کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ ریلیجیس سیمبل کے ساتھ گورنمنٹ کی نوکریوں میں آئیں اور جو کیو بیک میں ابھی کوٹ کی ریسینٹلی ایک ہفتہ پہلے ایک رولنگ آئی کہ ہم لیجسلیٹیو اسمبلی کیو بیک کی جو بل ٹونٹی ون کی کلاوزز ہیں ان کو برقرار رکھیں گے لیکن اگر انگلیش سپیکن سکولز کیو بیک میں اجازت دیتے ہیں ریلیجیس سیمبلز رکھنے والے پہننے والے ٹیچرز کو تو ہم ان کو ایکزمٹ کر سکتے ہیں تو اس پر اب کیو بیک میں یہ بحث چڑھ رہی ہے کہ آفٹر آل کیو بیک کو ڈیوائیڈ کیوں کیا جا رہا ہے فرنچ اور انگلیش میں یہ کس طرح کی سادش ہے اس پہ بھی بات چل دی اور کیو بیک میں دونوں طرح کے لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کچھ ایسے گروہ ہیں جو ابھی بھی کوٹ کی اس ڈیسیجن کو تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ کوٹ کو چاہیے کہ بل ٹونٹی ون کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے اور ریلیجیس سیمبلز پہننے والے افراد کو پرمیشن ہونی چاہیے کہ وہ گورنمنٹ آفیسز میں کام اپنا ریلیجیس سیمبلز کے ساتھ کر سکیں بہرحال یہ ایک ایسی بحث ہے جو مجھے لگتا ہے کہ کیو بیک میں چلے گی باقی کینیڈا میں یہ بحث پرابلی نہیں چل سکتی باقی کینیڈا میں جو یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایسا ایفورڈ نہیں کرتی مگر کیو بیک میں پولیٹیکل پارٹیز ایسا ایفورڈ کر لیتی ہیں وہاں پہ لیبرل پارٹیز کی مخالفت کرتی ہے لیکن کھل کے نہیں بولتے وہ بھی اس لیے کہ ان کو بھی ووٹوں کا خطچہ ہوتا ہے یعنی یہاں پر سیکولیرزم کے نام پہ جو کیو بیک میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اصل سیکولیرزم ہے اس کے نام پہ وہ ووٹ لینا چاہتے ہیں اور اس کے بالکل اپوزٹ ریسٹ اٹھا کینیڈا میں جو باقیوں کا اپوزٹ قسم کا سیکولیرزم ہے اس میں وہ اس کے نام پہ ووٹ لینا چاہتے ہیں تو بھارت میں جو ایڈنٹیٹی پولٹکس کا مسئلہ ہے یا امریکہ میں ہے وہ کینیڈا میں بھی ہے اور اس پہ کافی لے دے ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی آخر میں وہی امپورٹن خبر جس کا شروع میں میں نے ذکر کیا تھا آرمینین جینو سائٹ کو تسلیم کیا امریکہ کے صدر نے اور یہ پہلی بار امریکہ میں ہوا ہے کہ کسی امریکی صدر نے اس امپورٹنٹ جینو سائٹ کو ایکسیپٹ کیا جس پہ ترکی نے برحال کافی آہ پروٹیس کیا ہے لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن جنہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور سٹیٹمنٹ آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں میں اس کا فیو لائنز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایچ ہر ہوتا ہوتا اور اس پہ رہے ہیں جی گئی چھو تیر ہی جو ہوتا ہے ایچ کچھ ہی بنیاد کرتا ہی ہے کہ عبیر آمینین جنو سائٹ کو بابس زیوری سے اور جو بتات سکتے ہیں جو بائیڈ کی طرف سے یہ آپ کرا ہے رہا ہوتا ہے ٹرکی کا شریف ریاکشن ابھی بھی چل رہا ہے ٹرکی نے ابھی کل ہی پھر ایک بار پھر کہا کہ ہم امریکہ کے اس فیصلے کو نہیں مانتے اور امریکہ نے جو یہ کہا ہے کہ آرمینین جینو سائیڈ ہوا تھا تو یہ آرمینین جینو سائیڈ نہیں تھا کافی انٹرسٹنگ بات ہے تو پھر وہ کیا تھا جس میں آٹھ لاکھ سے ڈیر ملین تک لوگ مرے تھے نائنٹین فیفٹین اور نائنٹین سیمنٹین تک چلنے والے آٹومین ایمپائر کے زمانے میں اس طرح بڑے جینو سائیڈ کو آپ کیا کہیں گے ٹرکی آج بھی یہی کہتا ہے کہ اس کو جینو سائیڈ نہ کہیں تو پھر یہ کیا تھا برحال ٹرکی کا ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا وہ یورپین یونین میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں اور یورپین جو اقدار ہیں اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں اب یورپ میں آپ کے سامنے ہیں بہت بڑے بڑے ظلم ماضی میں ہوئے دھیر دھیرے یورپ کے بہت سارے کنٹریز ان سب پہ معافی مانگ رہے ہیں ان سب کو ریکنائز کر رہے ہیں آپ کے سامنے جو ہولوکاست جیسا اتنا سنگین انسانی جرم تھا اس پہ جرمنی کئی بار معافی مانگ چکا ہوا ہے لیکن ٹرکی کہتا ہے کہ ہمیں یورپین یونین کا بھی حصہ بنائیں اور ہم اس کو مانیں گے بھی نہیں یعنی ہم یورپ کا حصہ بھی بنیں گے اور یورپ کی ویلیوز بھی نہیں اپنائیں گے بہرحال یہ ایک ایسا رویہ ہے جو دنیا تسلیم نہیں کرتی اور پریزنٹ جو بائیڈن نے کھلا میسیج دیا ہے ٹرکی کو یا ان تمام ریاستوں کو جو اپنا ڈکٹرٹوریل مائنڈ سیٹ ایز ایٹ اس رکھنا چاہتے ہیں آج کے نیوز انیلیسز کو تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ paypal.me slash tag tv international پہ جا کے ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں پیٹیون پہ کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں کریڈٹ کارٹ کے راہی بھی کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ tagtv.info پہ جائیے یا یوٹیوب کے اسی چینل پہ ڈونیٹ کا بٹن لگا ہوا ہے ہم اسی طرح کے بلا تکلیف نیوز انیلیسز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے